السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سرانجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین جیسے کہ میں نے بتایا کہ واقعے افق کے تناظر میں اس کے شان نزول میں یہ آیت نادل ہوئی ہے افق کا اصل معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا چونکہ منافقین نے حضرت عائشہ جو تعریف کی حقدار تھی جو سنا کی حقدار تھی ان کے معاملے کو الٹا دیا اور اس عالی نصب اور جو پاک دامن عورت پر ان لوگوں نے تحمت لگا دی لہذا اس معاملے کو الٹا دیا اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو افق کہا اور عصبہ کہتے ہیں گروہ اور جماعت کو جن لوگوں نے تحمت لگائی جو گروہ تھا جو جماعت تھی جو لوگ تھے منافقین کی ان کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کے تعلق سے کیوں کہا کہ یہ بہتر ہے اللہ تعالی نے کہا نا کہ یہ تم اس کو برا نہ سمجھو اپنے لئے جبکہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے کس طور پر وہ اس طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر حضرت عائشہ کو یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی صدمہ آپ کو دیا ہے جو بھی تحمت آپ پر لگائی ہے یہ آپ کے لئے عجر عظیم کا ذریعہ بنے گا جو انسان جس پر تحمت لگاتا ہے گویا وہ اپنی نیکیہ ان کو دے رہا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھے بلکہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے یہ آپ کے لئے عجر عظیم کا ثواب عظیم کا ذریعہ بنے گا جس کے ذریعے سے آپ کو بڑا ثواب اور بڑا عجر ملے گا اس کے بعد جو منافقین تھے ان لوگوں کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے تھا اور اسی طرح عبداللہ بن عبی بن سلول کو بھی چھوڑ دیا گیا اس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا معاملہ اللہ رب العالمین نے تیہ کر لیا تھا اور جو مسلمان اس میں مبتلا ہوئے تھے جیسے کہ میں نے بتایا تین صحابہ اکرام آگے ان کے تعلق سے مزید باتیں آئے گی حمنا بنت جہش حسان بن ثابت اور مستح بن اساسہ تو ان تینوں کو حد قذف لگائی گئی تاکہ وہ اس گناہ سے اس غلطی سے پاک ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ باقی رہے اسی لئے ان لوگوں کو حد قذف لگائی گئی اب اس کے بعد آگے جو باتیں اور اللہ رب العالمین نے نصیحتیں مسلمانوں کو کی ہے کہ جب کوئی ایسی خبر سنے تو مسلمانوں کو فوراں کیا رییک کرنا چاہیے کیا رییکشن دینا چاہیے وہ سارے احکامات آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ تک یہ باتیں پہنچتی رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل نماز کے تعلق سے آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا حضرت ربعہ بن قعب اسلامی کہتے ہیں کہ میں ایک رات اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور آپ نے وضو اور حاجت کے لیے پانی مگوایا میں نے آپ کو لاکر کے دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سلنی کہ مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہوں مجھ سے مانگو میں نے ارز کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال دیکھئے صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کی جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ کہا نہیں میری تو یہی خواہش ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ جیسے آج میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُودِ تو تم کسرتِ سجدہ کے ذریعے سے کسرتِ نفل نماز کے ذریعے سے میری مدد کرو یعنی جتنا انسان کسرت سے نفل نمازوں کو پڑھے گا جنت میں اسی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا کتنی بڑی بات ہے ایک مسلمان کو جنت میں پیارے رسول کا ساتھ مل جائے عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کسرت سے نوافل کو پڑھیں چاہے چاشت کی نماز ہو اسی طرح سے جو بھی نمازیں جس طرح بھی ہم لوگ نفل نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں جہاں کہیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ نفل نمازوں کے تعلق سے آگے باتیں آئیں گی کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہم نفلوں کو ادا کر سکتے ہیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تھے قیامت کے دن کی اور ہم لوگوں نے سنا تھا یوم تبدل الارض غیر الارض کہ اللہ رب العالمین جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین اس سرزمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا اب وہ کس طرح ہوگا وہ بھی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی اسی طرح سے اس کے تعلق سے ایک اور روایت جو ہمیں ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر کہ شام یہ اکھٹا ہونے اور منتشر ہونے کی زمین ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان محشر جو قائم ہوگا وہ سرزمین شام میں ہوگا اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح الجامعہ کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی طرف پیدل سوار اور مو کے بل گھسیٹتے اکھٹے کیے جاؤگے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا تو یہ احادیث یہ بتاتی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس سرزمین پر جو ہے میدان محشر کو قائم کرے گا ان زمینوں کو ان چیزوں کو بدل دے گا اللہ رب العالمین اور وہاں تمام انسان کو وہاں پر جمع کیا جائے گا جہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا زمین کو اللہ رب العالمین پھیلا دے گا اللہ رب العالمین نے کہا جس دن زمین کھیچ یعنی پھیلا دی جائے گی امام بن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھیچ کر پھیلا دیا جائے گا پھر کسی آدمی کے لیے دو قدم کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا یعنی اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا اب اس کے بعد کیا معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے وہ ہم لوگ آگے کے درس میں دیکھیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر